Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri کہ بے شک وہ لوگ جن کی جان فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں ان سے فرشتے کہتے ہیں تم کس حال میں تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور تھے تو فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے تو اب اس آئے مبارکہ میں ان اللہ بے شک وہ لوگ توفاہم الملائکہ جن کی جان فرشتے قبض کرتے ہیں ظالمی انفسیہم اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں تو ظالمی انفسیہم اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تو یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے کلمہ اسلام تو زبان سے ادا کیا مگر جس زمانے میں ہجرت فرض تھی اس وقت ہجرت نہیں کی اور جب مشرقین مکہ جنگ بدر میں مسلمانوں کے مقابلے کیلئے گئے تو یہ لوگ ان کے ساتھ ہو گئے اور کفار کے ساتھ ہی ہے میدان بدر میں مارے گئے جیسے کہ بخاری شریف میں کتاب التفسیر میں آتا ہے حدیث نمبر 4596 پھر اس روایت کو امام بحقی نے سنن القبرہ میں بھی روایت کیا ہے کتاب السیر میں حدیث نمبر 17749 تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جن کی روح فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ فرض ہجرت چھوڑ کے کافروں کا ساتھ دے کر اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں تو ان کی موت کے وقت فرشتے انہیں جھڑکتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم اپنے دین کے معاملے میں کس حال میں تھے پھر وہ ایکسکیوز پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں عذر پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور لوگ تھے اور کافروں کی سرزمین میں رہنے کی وجہ سے دین کے احکام عمل کرنے سے بھی حاجز تھے تو فرشتے ان کا عذر رد کر دیتے ہیں اور انہیں ڈاڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم کفر کی سرزمین سے ایسی جگہ ہجرت کر کے چلے جاتے جہاں تم دین کے احکام پر عمل کر سکتے تو جن لوگوں کے برے احوال یہاں بیان کیے گئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے تو یہ تفصیل تفصیر جلالین میں آتی ہے سورة النساء کی آیہ نمبر نائنٹی سیون کے تحت اسی طرح روح البیان میں بھی اسی آیہ مبارکہ کے تحت آتی ہے اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو اس آیہ سے ثابت کیا ہوا کہ جو شخص کسی شہر میں اپنے دین پر قائم نہ رہ سکتا ہو اور یہ جانے کے دوسری جگہ جانے سے اپنے فرائض دینی وہ ادا کر سکے گا تو ایسے شخص پر حجرت واجب ہو جاتی ہے اس حکم کو سامنے رکھ کر کافروں کے درمیان رہنے والے بہت سے مسلمانوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے اللہ عز و جل توفیق عطا فرمائے اور حدیث میں ہے جو شخص اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوا اگرچہ ایک بالشت ہی کیوں نہ ہو اس کے لیے جنت واجب ہوئی اور اس کو حضرت ابراہیم اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت بھی میسر ہوگی تفسیر سمرقندی میں سورة العنقبود آیہ نمبر 56 کے تحت یہ آتی ہے روایت اچھا اب اسی طرح علماء کرام نے حجرت کی پھر آگے اقسام بھی بیان کی مثال کے طور پہ آلہ حضرت امام احمد رضا خواہ رحمت اللہ علیہ نے حجرت کی اقسام بیان فرمائی ہے اور ان میں سے ایک قسم کو دار الاسلام سے حجرت ہو اس بارے میں فرماتے ہیں کہ رہا دار الاسلام اس سے حجرت عام حرام ہے کہ اس میں مساجد کی ویرانی اور بے حرمتی قبور مسلمین کی بربادی عورتوں بچوں اور ضعیفوں کی تباہی ہوگی اور حجرت خاصہ میں پھر تین سورت اگر کوئی شخص پہلی سورت کہ اگر کوئی شخص کسی خاص وجہ سے کسی خاص مقام میں اپنے دینی فرائض بجا نہ لاسکے اور دوسری جگہ انہیں بجا لانا ممکن ہو تو اگر یہ خاص اسی مکان میں ہے تو اس پر فرض ہے کہ مکان چھوڑ کر دوسرے مکان میں چلا جائے اور اگر اس محلے میں معذور ہو تو دوسرے محلے میں چلا جائے اور اس شہر میں اگر مجبور ہو تو پھر کسی اور شہر میں چلا جائے اسی طرح فرماتے ہیں دوسری قسم یہ ہے کہ اپنے مذہبی فرائض بجا لانے سے آجز نہیں اور اس کے ضعیف ماں یا باپ یا بیوی یا بچے جن کا نفقہ اس پر فرض ہے وہ نہ جا سکیں گے یا نہ جائیں گے اور اس کے چلے جانے سے وہ بے وسیلہ رہ جائیں گے تو اس کو دار الاسلام سے ہجرت کرنا حرام ہے حدیث میں ہے کہ کسی آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اسے زائع کر دے جس کا نفقہ اس کے ذمہ تھا یعنی کہ اپنی ذمہ داریوں کو سے بڑھ کر اس شہر میں عالم نہ ہو اسے بھی وہاں سے ہجرت کرنا حرام ہے تیسری قسم آپ نے بتائی ہے کہ نہ فرائض سے آجز ہے نہ اس کے یہاں حاجت ہے اسے اختیار ہے کہ یہاں رہے یا کہیں اور چلا جائے جو اس کی مسلحت سے ہو تو وہ کر سکتا ہے یہ تفصیل دار الاسلام میں تو فتاوہ رزویہ کی جلد نمبر چودہ صفحہ ون تھئی ون تھئی ون تھئی دو پر آپ نے ان اقسام کو بیان فرمایا تو اب ان آیت اس آیت میں اور اس کی جو بعد والی آیتیں آیت نمبر نائنٹی ایل ان آیتوں میں ہجرت کو فرض فرمایا گیا اور مکہ کے جن مسلمانوں نے ابھی تک ہجرت نہیں کی تھی ان پر سخت وعید فرمائی اس زمن میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک روایت لے کر آتے ہیں عبد الرحمن بن اسود بیان کرتے ہیں کہ اہل مدینہ سے جنگ کے لیے ایک لشکر تیار کیا گیا میرا نام بھی اس میں لکھا گیا اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت اکرمہ سے میری ملاقات ہوئی انہوں نے مجھے اس جنگ میں شامل ہونے سے سختی سے منع کیا اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے مجھے خبر دی کہ مکہ کے کچھ مسلمان جنگ بدر میں مشرکین کی تعداد بڑھانے کے لیے ان کے ساتھ تھے یہ لشکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑنے کے لیے آیا تھا آپ کے لشکر کی طرف سے کوئی تیر آ کر ان مسلمانوں کے لگتا رہا اور وہ ہلاک ہوتے رہے یا لڑائی میں مر گئے تو اس موقع پر یہ آیا ہے مبارکہ نازلی تو صحیح بخاری میں حدیث 4596 اور سنر کمرہ جو ہے امام نسائی کی اس میں حدیث 1190 اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میری والدہ ان کمزور لوگوں میں تھی جن کا اللہ نے کفر کی زمین سے حجرت کرنے کے حکم سے نے استثناء کیا تھا کیونکہ کمزوروں کے لیے آیت نہیں تھی آیت ان کے لیے تھی جو طاقت رکھتے ہوئے بھی حجرت نہیں کرتے تھے یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی تو جیسے وہ کمزور تھی نہیں کہ وہ عورت تھی وہ ڈیپینڈنٹ تھی تو وہ اس سے استثناء تھے اچھا اسی طرح صحیح بخاری کے روایت ہے جو میں نے بھی آپ سے ذکر کی حدیث 4597 اچھا امام ابو جعفر اپنی سنت کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ اکرمہ میان کرتے ہیں کہ آیت مکہ کے مسلمانوں کے متعلق نازل ہوئی انہوں نے حجرت نہیں کی تھی جو ان میں سے مکہ میں فوت ہو گئے وہ ہلاک ہو گئے ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی کہ بے شک فرشتے جن لوگوں کی روحیں اس حال میں قبض کرتے ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے تو فرشتے کہتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے تو وہ کہتے ہیں ہم زمین میں کمزور تھے یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ کیسا برا ٹھکانہ آیت نمبر جو 98 ہے اسی سورہ مبارکہ کی اس میں اللہ تعالی نے استثناء بیان کیا ہے مگر وہ مجبور مرد اور عورتیں اور بچے جو نہ تو کوئی تدبیر کرنے کی طاقت رکھتے اور نہ راستہ جانتے ہوں تو اسی لئے حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ میری والدہ جو ہیں ان لوگوں میں تھی اور پھر اسی لئے حضرت عبداللہ ابن عباس ہی نے فرمایا کہ میں اور میری والدہ ان کمزور لوگوں میں سے تھے کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس تو بھی بلکل چھوڑے سے بچے تھے جب بدر کمارے کا پیش آیا حضرت اکرمہ نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس بھی ان کمزور لوگوں میں سے تھے اچھا اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اہل مکہ میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اور وہ اپنے اسلام کو چھپا کے رکھتے تھے جنگ بدر کے دن مشرقین ان کو اپنے ساتھ لے گئے ان میں سے بعض مسلمان جنگ میں مارے گئے مسلمانوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ہمارے اصحاب مسلمان تھے ان کو تو زبردستی جنگ میں لائے گیا تھا انہوں نے ان کے لئے استخفار کیا اس موقع پر یہ آئے مبارکہ نازل ہوئی تب مکہ میں باقی ماندہ مسلمانوں کو یہ آئیت لکھ کر بھیجی گئی اور ان سے کہا گیا کہ اب ان کے لئے حجرت میں کوئی ایکسکیوز عذر کی گنجائش نہیں ہے وہ مکہ سے نکلیں تو مشرقین ان کے مقابلے میں آئے اور وہ فتنے میں پڑھ گئے تو اس وقت پھر سورة العنقبوت کی آئے مبارکہ نازل ہوئی اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے پھر جب انہیں اللہ کے راہ میں کوئی تکلیف دی جائے تو وہ لوگوں کے فتنے کو اللہ کے عذاب کی طرح کر دیتے ہیں تو بارال اس تفصیل کو جامع البیان کی جز نمبر پانچ صفحہ 316-317 بر بیان کیا گیا اچھا اسی طرح امام ابن جریر نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہر کی نماز کے بعد یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ولید سلمہ بن حشام اور عیاش ابن ابی ربیعہ کو نجات عطا فرما اور ان کمزور مسلمانوں کو جو مشرقین کے زیر تسلط ہیں جن کو وہاں سے نکلنے کے لیے کسی ہیلے پر قدرت نہیں ہے نہ وہ راستہ جانتے ہیں تو جامع البیان کی جلد نمبر چار صفحہ تین سو اکیس پر آتی ہے اچھا بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ روایت تو سندن ضعیف ہے لیکن اس کی تائید ایک درجہ صحیح کی روایت سے ہوتی ہے جو بخاری شریف میں آتی ہے اور اسے امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کوئی شاہ کی نماز پڑھائی سمع اللہ لمن حمیدہ پڑھ کر آپ کھڑے ہو گئے اور سجدے سے پہلے آپ نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ عیاش ابن عبیر ربعہ کو نجات دے اے اللہ سلمہ بن حشام کو نجات عطا فرما اے اللہ ولید بن ولید کو نجات عطا فرما اے اللہ کمزور مسلمانوں کو نجات عطا فرما اے اللہ مدر پر اپنی گرفت کو سخت فرما اے اللہ ان پر ایسے سال مسلط کر دے جیسے عطرت یوسف کے زمانے میں قید کے سال مسلط کر دیے تو صحیح بخاری میں حدیث 4598 تو بارحل میں سمجھتا ہوں کہ آیاء نمبر 97 اور 98 دونوں کو ساتھ رکھ کر اگر آپ دیکھیں گے تو بات آپ کو ساتھ سمجھ میں آ جائے گی امید کرتا ہوں کہ اس سے مثلہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ